اسلام علیکم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہیں گے لاہور کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ماضی میں سیاست کا مرکز جاتی عمرہ ہوتا تھا لیکن اب کہانی شاید بدل گئی ہے ماضی میں کچھ دو تین چار مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ نون لیک کی خاتون سربراہ کے طور پر مریم نواز متحرک تھی لیکن آج جو کچھ لاہور میں ہوا ہے جو گفتگو ہوئی ہے جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک الگ کہانی بتا رہی ہے آج بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا شین لیگ نون لیگ میں سے نکل رہی ہے اور پھر اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے جو ملاقات لاہور کے اندر کی ہے حمزہ شہباز کے ساتھ ہونے والی ملاقات موڈل ٹاؤن کے اندر کیوں ہوئی ہے جاتی عمرہ کے درمیان کیوں نہیں ہوئی یا وہاں گھر میں کیوں نہیں ہوئی اور اس ملاقات کے دوران مریم نواز کہاں پر تھی اور اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے کیا پنجاب کے اندر تبدیلی آنے والی ہے کیا پنجاب حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے کیا نمبر پورا ہے کیا حکمت عملی واضح ہے ان تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے ماضی کے اندر حمزہ شہباز شریف جب جھیل کے اندر تھے تو مریم نواز متحرک دکھائی دیں اور انہوں نے نون لیگ کو ٹیک اوور کر لیا یوں لگ رہا تھا کہ شہباز شریف کی جو سٹریٹیجی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے اور اب شہباز شریف اور اس سلسلے میں جو دیگر معاملات ہیں وہ آگے چلیں گے اب ہمارے سامنے کہانی کیا ہے ہمیں یہ معلوم ہو پا رہا ہے کہ شہباز شریف کے جیل میں جانے کے بعد مریم نواز سیاسی منظر نامے کے اوپر چھا گئیں لیکن اس دوران نون لیگ کو نقصان ہوا اب حمزہ شہباز جیل سے بہار آ گئے ہیں اور سیاسی طور پر متحرک ہو گئے ہیں آج ان کی سب سے بڑی ملاقات کس بات کا انڈیکیٹر ہے آج کی ملاقات کیا ثبوت دے رہی ہے اور کیا بتا رہی ہے کیا اب مستقبل کے اندر نون لیگ کے سربراہ ہمزہ شہباز بنیں گے جو اندرونی کہانی اور اندرونی لڑائی شہباز شریف اور نواز شریف کے خاندان کے درمیان چلتی رہی ہے کیا اب منطقی انجان تک پہنسنے والی ہے کیونکہ شمیم بیگم کی ہوتے ہوئے جو مریم نواز اور ہمزہ شہباز کی دادی محترماتی جو انتقال کر گئی ہیں ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے ان کو جوڑا ہوا تھا لیکن لڑائی پہلے بھی موجود تھی اور اب ایسے میں کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ہمزہ شہباز ٹیک آور کر رہے ہیں اور بنیادی سوال یہ ہے کہ اس اندرونی لڑائی کو چھوڑ کے آج بلاول بھٹو زرداری نے اس بات کو پریفر کیوں کیا ہے کہ وہ مریم نواز سے نہیں ملیں گے اور مریم نواز سے ملنے کی بجائے آج وہ موڈل ٹاؤن پہنچے ہیں اور موڈل ٹاؤن میں انہوں نے ہمزہ شہباز کے ساتھ ملاقات کی ہے چلیے اگر یہ لڑائی نہیں ہے اور مستقبل میں ایسا نہیں ہونے والا تو آج کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہمزہ شہباز اور مریم نواز دونوں ریسیف کرتے جس طرح سے مریم نواز ہمزہ شہباز کو لینے کے لیے جیل کے باہر پہنچی تھی اور کتنی بڑی ریلی تھی اس کے اوپر ہم نے بات کر لی تھی لیکن آج اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ نہ صرف اندرونی لڑائی واضح ہو گئی ہے دوسرے لیول کے اوپر چل کے آج اس بات کے حوالے سے بھی ایک بات نہیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی اس بات کا علم ہے بلاول بھٹو زرداری کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ اب مستقبل کے اندر نون لیک کو کون ٹیک اوور کرنے والا ہے انہیں بھی اس بات کا علم ہے کہ اب مستقبل کے فیصلے کون کرے گا اس لیے انہوں نے طاقت کے ان بدلتے مراکس کے ساتھ اپنی حکمت عملی بھی بدل لی ہے آج وہ جاتی عمرہ نہیں گئے اور انہوں نے مریم نواز کے ساتھ ملاقات نہیں کی اور اب وہ پہنچے ہیں آج موڈل ٹاؤن کے اندر اور موڈل ٹاؤن کے اندر انہوں نے حمزہ شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے اس ملاقات کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اور مریم نواز کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہے اس کے اوپر ہم تفصیلا گفتگو کرنے والے ہیں کہ اب مریم نواز ایک تو اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقوں کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ لڑائی لڑنا چاہتی ہیں اور نواز شریف اب ماضی کی کہانی مختلف اس لیے ہے کہ یہاں نواز شریف وہ کرتے تھے اب نواز شریف بھی ملک سے باہر ہیں اور مریم نواز کو ایک تو ان حلقوں کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے جو وہ لڑتی ہیں اور اس کا انہیں نقصان بھی ہوا دوسرے لیول کے اوپر اپنے خاندان کے اندر اور اپنی جماعت کے اندر لڑائی لڑنی ہے جس کے اندر پہلی تقسیم آج ہمیں واضح دکھائی دی ہے اور اس تقسیم کے دوران ہوا کیا ہے کہ آج مریم نواز جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں تھی اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ حمزہ شہباز سے ملنے چلے گئے اور حمزہ شہباز بڑے خوش و خرم اور انتہائی خوشگوار موڈ میں دکھائی دیئے اور انہوں نے بڑے شاندار اور جاندار انداز کے اندر بلاول بھٹو زرداری کو ریسیف کیا اور رانہ سناولہ بھی اس موقع پہ ان کے ساتھ موجود تھے اب ایسا نہیں ہے کہ بلاول پہنچے ہاں سیدھا موڈل ڈاؤن پہنچ گیا کمر زمان کا رہا تھے چوری منظور تھے یہ وہ لوگ ہیں جو پنجاب کی سیاست کو اور نون لیگی سیاست کو ماضی سے اور حال کے اندر اور مستقبل کے بارے میں پریڈکشن کر سکتے ہیں اب اس ملاقات کے دوران جو پنجاب اسیملی کے اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز انہوں نے بلاول کے عزاز میں زہرانہ دیا ہے یعنی یہ نہیں کہ پانچ دس منٹ کی ملاقات ایک طویل ملاقات جس کے اندر ان کے عزاز میں کھانا بھی رکھا گیا تھا تو ایسے میں اب ہوا کیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ اس ملاقات کا مقصد کیا ہے اور اس ملاقات کو لے کے مستقبل کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے اس ملاقات کو لے کے اب کہانی یہ ہے کہ پنجاب حکومت ٹارگٹ ہے اب جو مرکز کے اندر مریم نواز کی سٹیٹیجی کی وجہ سے جو پی ڈی ایم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کا معاملہ بے نقاب ہو گیا ہے اور مریم نواز کو بلاول بھٹو زرداری کو ان سب کو عمران خان نے جو چاروں شانے چت کیا ہے اس کے بعد حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے نئی حکمت عملی سامنے لائی گئی ہے اس حکمت عملی کے تحت اب ٹارگٹ کر لیا گیا ہے عمران خان کے سب سے جو باعتماد ساتھی ہیں اور عمران خان جن کے حوالے سے تاریخ بھی سب سے زیادہ کرتے ہیں اور جن کو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ میرے وسیم اکرم پلس ہیں یعنی پنجاب کے اندر اس ملاقات کا جو ایجنڈا ہے وہ سردار عثمان بزدار کی تبدیلی ہے عمران خان کو ہٹانے میں ناکامی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی ہم اب نو ٹرسٹ کی جو موشن ہے وہ لے کے آئیں گے کیونکہ وہ بھی ایوان کا اعتماد نہیں رکھتے اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ایک نئی چیز سامنے لائی گئی ہے وہ چیز یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کوشش کی جائے لیکن ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر شہباز شریف کے بعد اس وقت اسمان بزدار انتہائی مضبوط وزیریالہ کے طور پر سامنے آئے ہیں کس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو دو ہزار آٹھ کے اندر جب شہباز شریف کو ووٹ چاہیے تھے تو انہوں نے کن کے لوگ توڑے تھے کافلی کے لوگ توڑ کے فارورڈ بلوک بنا لیا تھا اب وہی کام اسمان بزدار نے کیا ہے اور اسمان بزدار کے پاس نون لیگ کے لوگ موجود ہیں ان کے پاس وہ نمبر موجود ہے اور موقع آنے پہ وہ سب اسمان بزدار کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوں گے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی حکمت عملی یہ کامیاب ہوتی دکھائی اس لیے نہیں دے رہی کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں اگر جاؤں گا تو عثمان بزدار جائے گا اگر عثمان بزدار جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اور وہ چوائس عمران خان کی ہیں تو ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ اب یہ لالس دیا جا رہا ہے حمزہ شہباز شریف کو کہ آپ ہمارا ساتھ دیں کیونکہ مریم وال حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو پنجاب کی جو اس وقت حکومت ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے اور آپ کی مدد وہ کر سکتی ہے تو اس سلسلے میں یہ نئی چیز سامنے لائی گئی ہے اس نئی چیز کو دیکھتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل کے اندر کیا یہ تمام لیڈران جس بات کے اوپر کھڑے ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں کیا وہ کامیاب ہوتی ہے جو کہ ہمیں نمبرز کو دیکھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی اگر ایسی صورتحال ہوتی کہ ان کے پاس تحریک انصاف کے لوگ ہوتے یا تحریک انصاف کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو سینیٹرز منتخب ہوئے ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب نہ ہوتے اور نون لیگ اپنی نشستوں سے زیادہ ایک نشست نکالنے کی کوشش کرتی اور تحریک انصاف کے اوپر اپنی دھاک بٹاتی لیکن ایسا ہوا نہیں ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اب عثمان بزدار پہلے سے زیادہ مضبوط وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کو ہٹانے والی باتوں میں درستگی نہیں ہے لیکن اب شین لیگ نون لیگ سے ضرور نکل رہی ہے اور مریم نواز کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور دور سے جانے عثمان بزدار چین سے پنجاب کے اندر حکومت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس کوشش وہ کرتے رہیں گے یقیناً فیل وقت ان کو خطرہ نہیں ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ